امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب لوگ ایک تیہ شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک کافلہ کی صورت میں روانہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا رستہ اختیار کیا لیکن ادھر سے فیرون ایک لشکر عظیم لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جب یہاں کافلہ ابھی ساحل سمندر پر ہی تھا قرآن مجید کی سورہ شعورہ میں بتایا گیا کہ مہاجرین کا کافلہ فیرونی لشکر اور سمندر کے درمیان بلکل گھر چکا تھا این اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا اسا سمندر پر مارو چنانچہ ان کا اسا مارنے سے سمندر فوراں پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ کافلے کے گزرنے کے لیے رستہ نکل آیا بلکہ بیچ کا یہ حصہ خوشک ہو کر سوکی سڑک کی طرح بن گیا اس سڑک سے مہاجرین کے گزرتے ہی فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیانی رستے میں اتر آیا اور سمندر نے اس کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اب ان اسرائیلیوں کی ناشکری اور نافرمانی پر اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جزیرہ نمائے سینہ میں مارائے اہلیم اور رفیدیم کے رستے کوہ سینہ کی طرف آئے اور ایک سال سے کچھ زیادہ مدد تک اس مقام پر ٹھہرے رہے تورات کے بیشتر احکامات یہیں آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے انہی احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اس فتح کو لو کہ وہ تمہاری میراس میں دیا گیا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے ہوئے تبعیر اور حسیرات کے رستے دشت فاراں میں جا پہنچیں جہاں سے آپ نے ایک بارہ رکنی وفد فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اس وفد نے چالیس روز دورہ سے واپس آ کر قادس کے مقام پر آپ کو اپنی رپورٹ پیش کی حضرت یوشہ اور قالب کے سوا پورے وفد کی رپورٹ بڑی حوصلہ شکن تھی جسے سن کر بنی اسرائیل چیخ اٹھے اور انہوں نے فلسطین کی مہم پر جانے سے انکار کر دیا قرآن مجید کے الفاظ میں انہوں نے کہا ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہاں وہ موجود ہیں پس تم اور تمہارا دونوں جاؤ اور لڑوں ہم یہاں بیٹھے ہیں اب اللہ تعالی نے بطور سزا یہ حکم دیا کہ اب چالیس برس تک اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کی موجودہ نسل حضرت یوشہ اور قالب کے سوا فلسطین کی شکل نہ دیکھنے پائیں گے اس کے بعد بنی اسرائیل دشت فاران بیابان شور اور دشت سین کے درمیان مارے مارے پھرتے رہے اور عمالکہ اموریوں عدومیوں ندیانیوں اور معاب کے لوگوں سے لڑتے بڑھتے رہے جب سزا کے چالیس سال پورے ہونے لگے تو عدوم کی سرحد کے قریب کوہ حور پر حضرت حارون علیہ السلام وفات پا گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے معاب کے علاقے میں داخل ہوئے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد حسبون اور شتین تک پہنچ گئے یہاں کوہ عبارین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے ان کے بعد حضرت یوشاہ نے ان کے خلیفہ اول بنے جنہوں نے دریائے اردن کو پار کر کے شہر یرہو کو فتح کیا یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضے میں آیا تھا پھر کلیل مدت ہی میں پورا فلسطین فتح ہو گیا اس فتح سے پہلے بنی اسرائیل ترہاں ترہاں کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور بعد ازام فتح ان میں پھر شر اور فساد نے مختلف شکلوں میں سر اٹھایا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کڑی سزائیں بھی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو تنبیہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے چند روز قبل بنی اسرائیل کو ایک وسیعت کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں آیا ہے اور یاد رکو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم پر اور زیادہ نوازشات کروں گا اگر نہ شکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے اس وسیعت کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر بائبل کی کتاب استشناہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ نکل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلائے اور تورات کے وہ تمام حکمات دورائے جو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے اس تقریر کے بعض مقامات کمال درجہ کی موسر اور عبرت انگیز مثال کے طور پر اور اگر تو خدا کی بات کو خلوص دل سے مان کر اس کے احکامات پر عمل کرے گا تو تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا لیکن اگر تو ایسا نہ کرے خدا کی بات سن کر اس پر اثر کے سب احکامات پر عمل نہ کرے گا تو یہ تو سب کی لانتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی وبا تجھ سے لپٹی رہے گی آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خدا تجھے تیرے دشمنوں کے سامنے زیر کرے گا زبردست شکست دلائے گا عورت سے منگنی تو تو کرے گا مگر اس سے مباشرت دوسرا کرے گا تو گھر بنائے گا مگر اس میں بس نہ پائے گا تو تاکستان لگائے گا لیکن اس کا پھل نہ کھا سکے گا تیرا بیل تیرے سامنے زبا کیا جائے گا تو بھوکا پیاسا ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جائے گا جن کو خدا تیرے برخلاح بھیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوار رکھے گا جب تک وہ تیرا ستیاناس نہ کر دے خدا تجھ کو زمین کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تمام قوموں میں پراغندہ کرے گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو انتباہ تھا جو کہ بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے حضرت یوشیٰ علیہ السلام کا بھی ان کو انتباہ کرنا اہل مصر کے غلامی نے بنی اسرائیل کی ذہنیت کو جیسا بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی بہ آسانی کیا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے ستر برس کے بعد جبکہ بنی اسرائیل نے بدھ پرستی شروع کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشیٰ بن نون نے ایک مجمعہ عام میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم خدا کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں سے دور ہٹو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار مصر میں کرتے رہتے تھے اور صرف خدا کے پرستش کرو اگر اس کی پرستش تمہیں بری معلوم ہوتی ہے تو تم آج ہی تم اس جس کی پرستش کرو گے چون لو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بعد سو ہم تو خداونہی کی پرستش کرتے رہتے ہیں اس تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیلیس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اٹھائیس سال تک حضرت یوشہ کی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرائنہ مصر کی بندگی اور غلامی کے دور میں اس کی رگ رگ میں اندر اتر گئی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں متعدد مشرق قوم آباد تھی حتی اموری کنعانی فرضی حوی یبوسی فلسطی وغیرہ ان میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا ساری خدای بہت سے معبودوں میں بٹھ کر رہ گئی تھی ان دیوتاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے زلیل اور صاف اور عامال منصوب تھے کہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی بد کردار انسان بھی ان کے ساتھ مشتہر ہونا پسند نہ کرے ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا عام رواج تھا ان کی عبادت گاہیں فہاشی اور دناکاری کے اڑے بنے ہوئے تھے عورتوں کو دیو داسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت میں شامل تھا تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ان قوموں کے سلسلہ میں جو ہدایات بنی اسرائیل کو دی گئی تھی ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا یہ قومیں چونکہ ناقابل اصلاح ہو چکی ہیں اس لئے تم ان کو ہلاک کر کے ان کے قبضہ سے فلسطین کی سرزمی کو چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی و اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا لیکن بنی اسرائیل نے فلسطین میں داخل ہونے کے بعد ان ہدایات کو پسے پشت ڈال دیا انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی اپنی اپنی قبائلی اصبیت کے باعث ہر قبیلے نے اس بات کو پسند کیا کہ مفتوحہ علاقوں کا ایک ایک حصہ لے کر الگ ہو جائیں اس طرح فلسطین کا مختلف سا علاقہ بنی اسرائیل کے جن بارہ قبائل میں تقسیم ہو گیا تھا وہ یہ تھے بنی یہودہ، بنی شمعون، بنی دانی، بنی یمین، بنی افراہیم، بنی روبن، بنی جد، بنی منسی، بنی اشکار اور اس کے ساتھ ساتھ بنی زبودون، بنی نفتالی اور بنی آشیر اس طفل کے اور بہم انتشار کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشرقین سے پاک کر دیتا آخر کار انہیں یہ گوارہ کرنا پڑا کہ مشرقین ان کے ساتھ رہیں اور ان میں رچ بس جائیں اس کا پہلا خمیازہ بنی اسرائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے اندر کے تمام اخلاقی مفاصد فہاشی و عیاشی کے طور طریقے اور شرق و بدت کی رسمیں ان کے اندر گھس گئیں دوسرا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھی انہوں نے اور فلسطیوں نے جن کا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا مل کر بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاز قائم کر لیا اور پیدر پہ حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کر دیا حتیٰ کہ ان سے خداوند کے اہد کا صندوق تک چھین لیا آخر کار بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی ہدایات یاد آ گئی اور انہوں نے ایک فرماروہ کے تحت اپنے متحد سلطنت قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی اس متحدہ سلطنت کے تین فرماروہ ہوئے حضرت تالوت حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان فرماروہوں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ تالوت کے اہد تک سیدہ سور دور مجہدہ بیت شان جزر اور یروشیلم مسلسل مشرقوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرقانہ تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرہ اثر پڑتا رہا مزید براہ اسرائیلی قبائل کے سرحدوں پر فلسطینوں عدومیوں معابیوں اور عمونیوں کی طاقتیں ریاستیں بھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد میں پیدر پہ حملہ کر کے بہت سا علاقہ اسرائیلوں سے چھین لیا حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فلسطین سے بنے اسرائیل کو کان سے پکڑ کر نکال دیے جانے کی نوبت آگئی اگر این وقت پر اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا تو وہ ایک بار پھر دنیا کی زلیل ترین اور پسترین قوم بن کر رہ جاتے اگرے ویڈیو میں حاضر ہوں گے اسرائیل کا پہلا بڑا دور فساد کیسا تھا ابھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ